ہیلو فرینڈز ٹیک ہلت میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے آٹوکلیو کے بارے میں تو یہاں پہ آپ کو جو دو ڈیوائس دیکھ رہی ہیں یہ ہے آٹوکلیو کی ڈیوائس اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ساری جنگاری اس ویڈیو میں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو سرجیکل سیٹ ہیں ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں اور اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو پاور آن کر کے ایک سپیسیفک پریشر دیتے ہیں اس کے اندر سٹیمنگ بنتی ہے ہیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آٹوکلیو پروسیس ہو جاتا ہے تو آٹوکلیو جو ہے وہ ایک سٹیلیزیشن میتھرڈ ہے اس کو ہم سٹیم دیتے ہیں ایک پریشر کے اندر تو وہ کیا کرتا ہے کہ بیکٹیریا کو کل کرتا ہے جو ہارم فل ہوتے ہیں وائرس کو کل کرتا ہے جو حرم فل وائرس ہوتے ہیں فنگس کو کل کرتا ہے یہ ساری چیزوں کو کل کرنے کے لیے ہم جو ہے آٹوکلیو کرتے ہیں آٹوکلیو جیسے سرجیکل سیٹ ہوگے سرجیکل انسٹرومنٹ ہوگے جو بھی میٹالک انسٹرومنٹ ہوں گے سرجیکل انسٹرومنٹ ہوں گے اس کو ہم آٹوکلیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کارٹن یا لائنن کے شیٹس آتی ہیں سیٹ آتے ہیں سرجیکل گونز آتی ہیں ڈاکٹر سکرب سوٹس گئے رہا ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کو ہم آٹوکلیو تو ہسپٹل میں جو بھی آئیٹمز یوز کی جاتی ہیں انسٹرومنٹ یوز کیے جاتے ہیں تو ان کو ہم سٹرلائز کرتے ہیں تو اس کو جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم آٹوکلیو بولتے ہیں تو یہاں پہ اس کو آٹوکلیو کرنے سے پہلے ایک لیبل کیا جاتا ہے تو یہ لیبل میں جو لائن ہے یہ دارک ہوئی ہے یہ جب آٹوکلیو ہوتی ہے تو یہ دارک ہو جاتی ہے اس سے پہلے یہ لائن جو ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے تو جب یہ دارک ہو جائے تو اس ٹائم ہم جو ہے آگے یہ سیٹ بیج سکتے ہیں اور جو ڈاکٹر اس کا انڈیکیٹر دیکھتا ہے تو وہ بھی اس کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے آٹوکلیو پراپر ہو کے آیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو یوز کر سکتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ریڈ کلر کا لیبل ہے یہ سیٹ آٹوکلیو نہیں ہے یہاں پہ ایک بلیک کلر کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ ہے جو یہ آٹوکلیو ہے تو اس کو ہم اس انڈیکیٹر سے پتا کر سکتے ہیں کہ یہ سیٹ آٹوکلیو ہے یا نہیں ہے تو اس طریقے سے یہ آٹوکلیو کا کام کیا جاتا ہے ہر ہسپیٹل میں یہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم جو پیشنٹ کو کیر دیتے ہیں اس کے لیے کوئی بھی ایک زیرو لیبل کا انفیکشن کا جو سورس ہوتا ہے اس کو نہیں رکھنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو بھی ڈریسز یوز کیے جاتے ہیں سیٹ یوز کیے جاتے ہیں تو ان سبھی کو آٹوکلیو کیا جاتا ہے تو کچھ میٹیریل ہوتا ہے جو پلاسٹک کا ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کو آٹوکلیو نہیں کیا جاتا کیونکہ آٹوکلیو میں جو ہیٹ ہوتی ہے وہ 127 ڈگری فیرنہیٹ سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس ہیٹ میں جو پلاسٹک کا میٹیریل ہوتا ہے وہ میلٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک ڈیوائس آتی ہے جس کو بولتے ہیں تو وہ جو پروسیس ہے وہ بھی سیم ہے لیکن اس میں جو پلاسٹک کا میٹیریل ہوتا ہے اس کو ایک سپیسیفک ہیٹ اور اس کے ساتھ کچھ گیس کا یوز کیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پلاسٹک کا جو میٹیریل ہے وہ سٹرلائز ہوتا ہے لیکن وہ ہیٹ سے جو ہے اس کو کچھ پرابلم نہیں ہوتی ہے وہ میلٹ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایک پرابر طریقے سے سٹرلائز ہوتا ہے تو یہاں پہ ایک انڈیکیٹر دیکھ رہے ہو جو ریڈ کلر کا مارک ہے یہ ریڈ کلر کا ہے تو جب یہ آٹوکلیو ہو جاتا ہے سٹرلائز ہو جاتا ہے تو یہ برون کلر میں ٹرن ہو جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں ڈالوں گا ای ٹیو پہ تو آپ کو کیا کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کرو ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل کو سپورٹ کرو میں آپ کے لئے ایسی ویڈیو اور بھی لے کے آتا رہوں گا تھینکیو دنیواد